اے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان اللہ حافظ اب درہاں سوچیئے ایک طرف تو نبی پاک علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اچھا کچھ لوگ واقعی تمنا کرتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے عبادتوں کا جو تمنا کرتے ہیں پورا سال ویٹ کر رہے تھے رمضان کا لیکن انفورچنٹلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آنے پر اپنے اوپر برڈن فیل کرتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے ماد اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم پر کوئی برڈن آگیا ہے کوئی مسئیبت آگئی ہے اب روزے رکھنے پڑیں گے ایسا نہیں سوچنا چاہیے یقین کریں یہ بہت بڑی ناشکری ہے یعنی اتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ مجل کریم پر ایک کال ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ دیتا یعنی اتنا بڑا گفت ہے ہی ہمارے لیے یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت قرآن کی تلاوت اور رمضان یہ مغفرت کے لیے آیا ہے میرے اور آپ کی گناہ معاف کروانے آیا ہے ہمیں پیور کرنے آیا ہے ایک چیز ہمارے ہی بینفٹ کے لیے آئی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ نہ کریں اب اس کو کیسے بوجھ سمجھیں بلکہ سچی بات تو یہ کہ اوپن ہارٹلی وارم ویلکم کرنا چاہیے ہمارے چہروں سے خوشی چھلکنی چاہیے یعنی جس طرح ہم اور چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو مرحبہ بھی کہنا چاہیے اور رمضان کو پوری طرح جو پریٹس کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت لے کر ہی پھارے ہوئے